نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روز نامہ جنگ سے کولم پیش ہے طلبہ کا کھلا خط کولم نگار ہے انسار اباسی اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org www.naisubah.org قائدعظم یونیورسٹی کے طلبہ کا ایک کھلا خط سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے یہ مجھے بھی بھیجا گیا اس کھلے خط میں کچھ ایسی باتیں درج ہیں جو ہماری جامعات کے ساتھ ساتھ حکومت اور دوسرے ذمہ داروں کے لیے بھی قابل غور ہیں تاکہ ہماری جامعات میں اگر واقعی کچھ غلط ہو رہا ہے تو اسے روکا جائے یاد رہے کہ قائدعظم یونیورسٹی پاکستان کی بہترین جامعات میں سے ایک ہے اور اگر اس درسگاہ میں بھی وہ کچھ ہو رہا ہے جس کا اس کھلے خط میں ذکر ہے تو یہ قابل افسوس ہے اس کھلے خط میں شامل نکات کی تفصیل کچھ یوں ہے اس یونیورسٹی میں آئے روز رونما ہونے والے واقعات پروان چڑھتے منفی رویے اور انسانوں کو نسلی بنیاد پر تقسیم کرنے والے افکار یقیناً ہر زی شعور انسان کے لیے پریشان کن ہیں اور کسی اوسط درجے کے محاذب انسان کے لیے بھی ان کو گوارہ کرنا قریب قریب ناممکن ہے گویا قائدعظم یونیورسٹی کی تصویر کا ایک رخ جتنا دل فریب اور خوشنما ہے دوسرا رخ اتنا ہی دقیانوسی اور بدنما اس یونیورسٹی کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ یہاں پر سب کو فکر و عمل کی آزادی میسر ہے مگر حقیقت حال یہ ہے کہ آزادی کے نام پر آزادی کا جس قدر استحصال اس یونیورسٹی میں کیا جاتا ہے اس کی مثال کسی قبائلی سماج میں بھی ملنا مشکل ہے یہاں دقیانوسی نسلی مائنڈ سیٹ کو تو ہر طرح کی مادر پدر اور شتر بے مہار آزادی حاصل ہے اور اس سے اختلاف کرنے اور ادنا اور عالی انسانی افکار کو اپنانے کا حق کسی کو حاصل نہیں لیکن اگر اس مقصوص طرز فکر و عمل کے دائرے سے نکل کر کوئی کچھ سوچنے بولنے اور کرنے کی جسارت کر ہی لے تو اس کے لیے یہی قائدعظم یونیورسٹی ایک عقوبت خانے میں تبدیل ہو جاتی ہے باز دسمبر دو ہزار اکیس کو پانچ طلبہ کے اغوا کا واقعہ اس کی تازہ ترین مثال ہے جب ان طلبہ کو یونیورسٹی کی ایک فکری تنظیم سے تعلق رکھنے کی وجہ سے نسل پرست لسانی کانسلز کی جانب سے اغوا کیا گیا تو ان کے موبائل فون ڈیٹا سے چیزیں نکال کر ایک حجوم کے سامنے لائی گئیں اور وہاں ان پر دین اسلام کی تبلیغ اور دیگر الزام لگائے گئے اغوا کاروں نے ان طلبہ پر مختلف الزامات لگا کر حجوم کو اشتیال دلانے کی بھرپور کوشش کی مثلا ایک بے بنیاد الزام یہ لگایا کہ اغوا ہونے والے طالب علموں نے سندھی اجرک کو جلایا تھا تاکہ سندھ سے تعلق رکھنے والوں کو مشتہل کیا جا سکے خیر اس واقعے کی اطلاع ملنے پر اسلام آباد اور یونیورسٹی کی انتظامیہ کو بروقت متعلق کیا گیا لیکن اطلاع ملنے کے باوجود انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا اسلام آباد انتظامیہ نے بلاخر کئی گھنٹوں بعد تین طالب علموں کو بازیاب کروا لیا لیکن دو طالب علموں کو چوبیس گھنٹے بعد بازیاب کروایا گیا جن طالب علموں کو اغوا کیا گیا تھا ان کے مطابق ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ان کے شناختی کارڈز اور موبائل فون چین لیے گئے ان سے بل جبر بیانات ریکارڈ کروائے گئے ویڈیوز بنوائی گئیں چینی ہوئی اشیاء تاحال کانسلز والوں کے پاس ہیں اور وہ ان کو غیر قانونی طور پر استعمال کر رہے ہیں اس کے علاوہ اغوا شدہ طالب علموں پر تبلیغ دین کا الزام لگایا گیا اور اسی جرم کی پاداش میں ان پر ظلم روا رکھا گیا یہ تمام باتیں ایک ویڈیو کلپ میں بلکل واضح طور پر دیکھی اور سنی جا سکتی ہیں جس میں قوم پرس کانسلز کے عہدے داروں اور دیگر لوگوں کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے ایک طویل جدو جہد کے بعد پولیس نے پانچ معلوم اور چند نامعلوم لوگوں پر ایف آئی آر درج کی یونیورسٹی انتظامیاں اس سارے معاملے میں خاموش تماشائی بنی رہی اور طلبہ کی تحفظ کو یقینی بنانے کی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے میں بری طرح ناکام رہی یہ فقط ایک مثال ہے یہاں بے شمار ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں میں پوری سنجیدگی سے فکر کی آزادی کی قدر کرنے والے دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس یونیورسٹی میں آپ کا لبرل نام اور چہرہ وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں جن کو لبرلزم کا مطلب تک معلوم نہیں یعنی یہ کون سا لبرلزم ہے جو آپ کو اپنے نظریات افکار رکھنے اور ان کا اظہار کرنے سے روکتا ہے اور نہ صرف روکتا ہے بلکہ استبداد اور تشدد اختیار کرتا ہے یہ کون سی آزادی اظہار رائے ہیں جو صرف چھے قوم پرست لسانی کانسلوں کو ہی اجازت دیتی ہے کہ آپ ہی آپ ہیں اور کسی دوسرے علاقے جیسا کہ کشمیر اور ہزارہ کو کیوں اپنی تنظیم بنانے کی اجازت نہیں ہے کیوں کسی سیاسی پارٹی کے ونگ جمعیت آئی ایس ایف پی ایس ایف ایم ایس ایف وغیرہ کو اجازت نہیں ہے بولنے پر پابندی سوچنے پر تازیریں کوئی اس جبر کے خلاف بولے تو زبان کھینس لی جائے کوئی قلم اٹھائے تو ہاتھ قلم کر دیے جائیں کوئی چلنا چاہے تو پیر کارڈ ڈالیں کوئی اس خواب دیدہ سماج میں کروٹ لینا چاہے تو کمر توڑ دیں یعنی اس یونیورسٹی میں ایک مقصود طبقے کی دقیانوسی سوچ اور فکر اور طرز عمل کے لیے تو سب طرح کی آزادی ہے اس کے سوا باقی سب کے لیے اس فستائیت کے پاس ایک ہی تحفہ ہے یعنی جبروت تشدد یہ تمام طرح اسباب اور عوامل قائد اعظم یونیورسٹی میں زیر تعلیم مستقبل کے میماروں کو ہر پہلو سے تباہ کر رہے ہیں آپ سے التماس ہے کہ اپنی آواز اٹھائیں اور قائد اعظم یونیورسٹی اور شہری انتظامیہ سے گزارش ہے کہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے یونیورسٹی کے اس قضیے کو سنجیدگی سے حل کرنے کے لیے موصر کوششیں کریں برنہ یہ صورتحال کسی علمیہ کو جنب دے سکتی ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے